السلام علیکم نمستے سسریع کال آدھا آپ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے نور عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں نور بلوگ تو آج کے بلوگ میں میں بتانے والا ہوں کہ میں دبائی کب آیا اور کیسے آیا اور میں ویزا کہاں سے ملا میں کس کام میں آیا تھا میں کیا کرتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں یہی سب میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والا ہوں ویڈیو بہت ہی موٹیویسنل ہونے والی ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگ کو مزا آئے گا اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں تو چلو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں پہلے احمدہ باد میں رہتا تھا گزرات میں احمدہ باد سٹی ہے وہاں پر رہتا تھا اور میں بلونگ کرتا ہوں یوپی سے تو میں یوپی اب میرا گاؤں ہے تو میں احمدہ باد سے یوپی گیا تھا گھومنے دو مہینے کے لیے ایک مہینے کے لیے گیا تھا میں اور میں نے پاسپورٹ وہیں پہ لوگ ڈاؤن میں ہی میں نے بنوا لیا تھا اور میرے پاسپورٹ میں بہت ایسو آیا تھا میرے پاسپورٹ میں جنمتارک کا بہت ایسو آ رہا تھا جنمتارک جو تھی میری گاؤں کی تھی یوپی کی تھی اور میری سیٹیفیکٹ میں وہ احمدہ باد کی لکھوئی تھی تو اس میں بہت پروبلم ہوا مگر سول ہو گیا حفے میں جب یوپی آ گیا تو یہاں پر میرے دوبائی میں بہت سارے ریلیسن والے ہیں بھائی لوگ ہیں بہت لوگ ہیں تو ان کے جریعے مجھے ویزا ملا اور انہوں نے بہت جلدی جلدی ویزا میرا نکال دیے فرسٹ جنوری کو میرا ویزا نکال دیا انہوں نے اور میری انہوں نے کا بارہ تاریخ کی فلائٹ ہے پھر اٹھارہ تاریخ کی پھر اکیس تاریخ کی میری ایکزیٹ فلائٹ کی ٹکٹ نکال دی اور میری ایر انڈیا ایکسپریس سے میری فیلہ سفر تھا تو میں لکھناؤ آیا لکھناؤ سے پھر میں ڈائریک ڈی ایکس بی دوبائی پہ اترا اور یہاں سے مجھے جو بھائی کے دوست تھے جس کے جریعے مجھے ویزا ہزا ملا تھا میں انہوں نے لینے آئے میں آیا آرام سے انہوں روم پر لے کے آئے روم پر بہت سارے لوگ تھے جس جہاں پہ تھے کم سے کم دس پندرہ لوگ تھے اور کھانا وانا کھائے پھر وہاں سے جو میرا بھائی تھا کزن برادر تھا جو میرا وہ آیا مجھے لے کے اپنے ریشٹرینٹ میں جب کام کرتا تھا تو اس کے وہاں جگہ کھالی تھی وہ میرے کو لے کر آیا اپنے وہاں رکھا اور میں نون کمپنی میں آیا تھا نون کمپنی دوبائی میں جیسے اپنے یہاں ایمیزون کمپنی ہے آن لائن کمپنی تو اسی کمپنی میں میں نون کمپنی میں آیا تھا اور نون کمپنی میں میرا کام نہیں لگ پا سات دن میں نے ویٹ کیا پھر پتہ نہیں کس جریعے سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا پھر اس کے بعد جہاں میرا بھائی اس ہوتل میں کام کرتا تھا وہاں ہی پہ ہاؤس کیپنگ کا کام کھالی تھا میں نے کہا کہیں نہ کہیں تو دوبائی آ گئے ہیں میں نے سوچ کے آیا تھا کہ اب دوبائی جا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو کر کے آنا ہے واپس نہیں آنا ہے تو میں نے ہاؤس کیپنگ کا کام لے لیا ہاؤس کیپنگ میں ریشٹوریٹ میں کام ہے کیکہ میرا ہیلپنگ مطلب زیادہ ہیلپر ہے کلین کرنا ساپ سپائی رکھنا اور ہیلپ کرنا کبھی کبھی کول آ جاتا ہے تو آج پاس میں ڈیلیوری بھی کرنا پڑتا ہے اور میرے ریشٹوریٹ میں کھانا ہے اور ہکہ ہے تو میں ہکے والے ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو ہکہ مطلب ہکے بنانے میں ہیلپ کرنا اس میں کوئلے رکھنا فلیور بھرنا تھوڑا بہت مجھے ہیلپ کرنا پڑتا ہے اور میری سیلیری ہے تیرہ سو درہم جو انڈیا کے بنتے ہیں پچیس سے چھبیس ہزار روپے اور میں بہت خوش ہوں یہاں پہ کام کر کے اور مجھے کوئی چیت کی تکلیف نہیں ہے نو گھنٹہ ڈیوٹی ہے کھانا پینہ وائ فائی پورا اے ٹو جیٹ سب کچھ کمپنی نے دیا ہے اور میرا ویزا بھی کمپنی نے لگا کے دیا میرا ویزا بھی دو سال کا لگ چکا ہے دوہزار تہیس تک میرا ویزا لگ چکا ہے امریٹ آئیڈیا آ چکی ہے تو فرینڈس میں یہی آپ سے باتیں سیر کرنے والا تھا کہ میں کیسے آیا اور میں لوگ ڈاؤن میں آیا دوستوں میں دوبائی آ کے مجھے چار سے پانچ مہینے ہو چکے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں ایک ریسٹورین میں ہوں کوئی چیز کی دکت نہیں میں بہت خوش ہوں میں بھی آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئے تو ابھی دوبائی کا کیا حال چالے یہاں پہ سب ٹھیک ہے فلائٹیں بند ہیں انشاءاللہ اگسٹ چالوں ہونے والی ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جرور جرور سسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو ویڈیو دوبائی کی ٹوپک پہ آپ لوگ کو میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور کئی گھومنے جاؤں گا تو وہاں کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور جہاں زیادہ شیئر کریں thank you for watching